پیر و مرشد کے پردہ ہونے کے بعد مرید کو کیا کرنا چاہیئے؟ جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ اپنے مرید سے باطنی تعلق جوڑتا ہے اور جب باطنی تعلق جوڑ جاتا ہے تو پھر باطنی رابطہ رہتا ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، جینے اور مرنے سے فرق نہیں پڑتا، باطنی تعلق پیدا ہوتا ہے مرشد کامل سے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا، کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملیں، ایک ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبرگیری کریں اور ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کریں۔ یہ دو چیزیں کامیابی کرا سکتے ہیں، تو اگر مرشد کامل ہے اور آپ نے مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو ایسی صورت میں تو مرشد کامل کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ روحانی طور پر آپ کی تعلیم جاری رکھیں گے اور آپ کے جو منازل ہیں وہ تیہ ہوتے رہیں۔ یا اگر آپ کے مرشد کامل ایسے ولی تھے، کہ انتقال کے بعد وہ فیض نہیں دے سکتے، تو پھر اُن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ کسی اور ولی کو آپ کی فائل ٹرانسفر کر دیں۔ کہ بھئی آپ اب اِن کی تربیت کریں، ظاہر میں یا باطن میں، پھر وہ ولی جو ہے آپ کے خواب میں آکے یا ظاہر میں اپنی سپردگی میں لے لے گا۔ تو مرید کو کیا کرنا چاہیے مرشد کے انتقال کے بعد وہی سب کچھ کرنا چاہیے جو پہلے کرتا تھا، مرشد رہبری کرے گا۔ اگر مرشد رہبری نہیں کر رہا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اُن کے انتقال سے پہلے آپ کی باطنی ترقی کیا ہوئی تھی، کہاں تک پہنچے تھے؟ بھئی اُن کے انتقال سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ سوال یہ ہے نا کہ اب کیا کروں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ زمانے میں اکثر مرشد ایسے ہیں اور مرید ایسے ہیں۔ کہ اگر واقعی مرشد ہیں تو زیادہ تر مرشد ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دنیاوی فیض ہوتا ہے ناسوتی فیض۔ کاروبار میں برکت ہو گئی، جاب مل گئی، حالات اچھے ہو گئے آپ کے، صحت اچھی ہو گئی آپ کی، خوشحال ہو گئے، مسئیبتیں دور ہو گئیں، یہ ناسوتی فیض۔ جو کم سے کم ناسوتی فیض ہوتا ہے بیعت کرنے کے لیے وہ ہے نفس کا پاک ہونا۔ اگر نفس پاک نہیں ہوا مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے تو پھر وہ بیعت ضائع گئی۔ کیونکہ باقی جو ناسوتی فیض ہیں نفس پاک ہونے سے نیچے نیچے والے وہ تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل میں مرشد کامل وہ ہوتا ہے جس سے ملکوتی فیض ہو۔ ملکوتی فیض کیا ہوتا ہے؟ تین طرح کے درجے ہیں۔ ایک ہے کشفالصدور اور ایک ہے کشفالقبور اور ایک ہے کشفالحضور۔ کشفالصدور کیا ہے؟ کشفالصدور یہ ہے کسینوں کی مخلوقوں کو زندہ کرنے کا علم۔ مرشد کامل کشفالصدور سے شروع ہوتا ہے۔ اور کشفالقبور جو ہے وہ اہلِ مماد سے ہے۔ اور کشفالحضور جو ہے وہ آپ مثال لے لیں کہ تالب بیعہ تالب بیعہ تارسانم روزِ اول با خدا۔ ایک ہی نظر ڈال کے حضوری میں پہنچا دیں۔ تو کم سے کم فیض جو ہے وہ ملکوتی، اگر ملکوتی فیض ہے، ملکوتی فیض کیا ہوتا ہے؟ لطیفہِ قلب کا تعلق عالمِ ملکوت سے ہے۔ جو اس قلب کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر دے، آباد کر دے تو یہ ہے ملکوتی فیض۔ اصل میں بیعت اسی کے لئے کی جاتی ہے۔ اچھا اب بیعت اگر کامل شریعت کرے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بیعت وہ بھی جائز ہے کامل شریعت کے لئے۔ لیکن اس بیعت میں مرشد نے کیا دینا ہے اور آپ نے کیا دینا ہے شریعت کے مطابق ہوگا۔ لیکن مرشد اگر اہلِ طریقت ہے اور پھر آپ نے بیعت کیا ہے تو آپ اس کے قوانین طریقت کے مطابق ہوں گے۔ شریعت کی بیعت میں ڈھائی فیصد ہے زکاة، طریقت کی بیعت میں ساڑھے ستانوے فیصد ہے۔ اور جو ساڑھے ستانوے فیصد بیعت یعنی زکاة ہے سو روپے ہیں آپ کے پاس تو ساڑھے ستانوے روپے آپ رب کو دے دیں۔ اور ڈھائی فیصد میں کیا بچا ہے؟ ڈھائی فیصد میں جو بچوتی ہے وہ آپ کے بیوی اور بچے ہیں۔ بس ان کا پیٹ پالتے رہیں باقی سب دے دیں۔ اسی لئے سرکار نے فرمایا کہ جسم کا تعلق مرشد کامل سے ہے، قلب کا تعلق آدم سے ہے، روح کا ابراہیم سے، سری کا موسیٰ سے، خفی کا عیسیٰ سے، اخفا کا محمد رسول اللہ سے، نفس کا تعلق شیطان سے، لطیفہ انا کا تعلق اللہ سے، جسم کا تعلق مرشد سے۔ اور جو چیز جس کے فیض سے آری ہے تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، تیرے قلب کا تعلق آدم صفی اللہ سے ہے، تو یہ تعلق کب ہوگا؟ جب تیرا قلب جاری ہوگا۔ اگر تُو نے بیعت کیا ہے لیکن تیرے جسم کی کمائی، تیرے جسم کی محنتیں، تیرے جسم کی طاقت یہ سب کچھ مرشد کے لئے نہیں ہے، تو فیض ہی نہیں ہوگا۔ مرشد کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا، مرشد کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا، گھپ اندھیرہ ہے، مرشد نے کہہ دیا سورج نکلا ہوا ہے۔ اور تُو نے کہا جی حضور ہی تو اندھیرہ ہے تو بیعت ٹوٹ گئی۔ اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری طور پر کہتے ہیں بلکل حق ہے اور اندر سوچتا رہے ہیں، یہ کہاں بس گیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ظاہری طور پر تو کہتے ہیں بلکل برحق صحیح ہے آپ، اور اندر حالت خراب ہو رہی ہے، میں کہاں بس گئی؟ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اندھیرہ ہو رہا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دن ہے یہ۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اب سجادہ نشین ہیں کیا ان کے ہاتھ پر بیعت کرلوں میں؟ نہیں، بیعت جس کے ہاتھ پر ہو گئی ہو گئی، اب آپ کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ مرشد مرتا ہے اُس کا فیض نہیں مرتا، مرشد مر جاتا ہے لیکن اُس کا فیض جاری رہتا ہے۔ اگر مرشد مر جائے اور فیض بھی مر جائے تو سارے نبیوں کے دین تباہ ہو جاتے۔ ہو جاتے نا، مولا علی کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن مولا علی کی تعلیم جاری ہے، فیض جاری ہے۔ اسی طرح مرشدوں کے جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اُس کے باوجود اُن کا فیض تو جاری رہے گا۔ اُن کی روحیں اُن کی قلوب جو ہیں وہ آپ کو فیض دیتے رہے ہیں۔ سجادہ نشین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہے تو آپ کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اب آگے ہیں میرے روحانی سفر میں۔ یہ تمام جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں، اِن تمام سوالات کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرشد سے آپ کا کوئی گہرا تعلق نہیں رہا۔ یا تو مرشد سے گہرا تعلق نہیں رہا، یا پھر مرشد نے آپ کی تعلیم و تربیت شروع نہیں کی۔ کسی بھی وجہ سے اور شروع ایک ہی وجہ ہے نہ کرنے کی، وہ وجہ کیا ہے؟ اُن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فیض کیسے دیتے ہیں۔ کیونکہ پہلا فیض تو قلب ہے اور یہ پہلا فیض ہی ایسا فیض ہے کہ اُس کے بعد کوئی دوسرا فیض نہ بھی ملے تو منزل مل جاتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اَفَ مَنْ شَرَهَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّي کہ قلب جاری ہو گیا تو اب اللہ کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبِ تو اللہ اب آپ کی قلب کو ہدایت دینا شروع ہو جائے گا، اب مرشد چلے بھی گئے تو خیر ہے۔ اب اللہ آپ کے قلب کو گائیڈ کر رہا ہے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر آدمی جس ہستی کو مرشد بنا کے بیٹھتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں بڑا ہی عدب احترام اور محبت ہوتی ہے۔ اور وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ جس کو میں نے مرشد سمجھ رکھا ہے کہ وہ مرشد ہے بھی یا نہیں۔ لیکن میں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرشد ہوتا کیا ہے، بیعت کیوں کی جاتی ہے تو آپ کسی کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیں۔ وہاں سے کوئی فیض ہی نہ ملے، نہ آپ کو پتہ ہو کہ فیض ہوتا کیا ہے، تو پھر آپ کی زندگی اور عمر برباد ہوگی۔ کیونکہ آج کل تو لوگوں کو مرشد کا عدب اور احترام بتایا جاتا ہے کہ مرشد ایسا ہوتا ہے، مرشد مل گیا اللہ مل گیا۔ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے مرشد دے گا کیا، فیض کیا ہے اس کو، بہت سے لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے اپنے مرشد کا بڑا عدب اور احترام کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی فیض نہیں ملا۔ مرشد بھول گئے فیض دینا، بھولتے نہیں ہیں، ان کو آتا ہی نہیں ہے فیض دینا۔ آپ کی آسانی کے لئے میں نکھائے کہ ان کو فیض دینا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ مرشد ہی نہیں ہے۔ آمرا ٹی ویڈیو ڈیو 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 ڈیو